عزتِ حسول کو سمجھنے کے لیے اور مقابِ مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے یہ درجہ ہے کہ ملایت کو کس انداز میں حضور غوثِ پاک نے بیان کیا اور صحابیت کو کس انداز میں بیان کیا اکابلین ایسی اللہ علیہ وسلم نے تو اس موڑ میں شانِ رسالت کے بتاعتیں اور اس کے بارے میں نظریات اور مفتگو جو ہے وہ کس انداز کی ہونی چاہیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں جو نفلی مصطف شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ جو نفلی نماز ہے وہ بیٹھنے سے کھڑے ہو کر ادا کرنا زیادہ سواب مانی ہے اور اگر تم کھڑے ہو کر ادا کروگے تو تم کوئی دکنا سواب ملے گا اب آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ نفل نماز جو ہے اگر تم کھڑے ہو کر ادا کروگے تو تم نے دکنا سواب ملے گا اتفاق سے ایسے ہوا کہ دوسرے دن ایک صحابی حضور کی بارکاہ میں ناظر ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نماز میں مشروع ہوتی اور بیٹھ کر نماز ادا کرنا رہے ہیں تو اس صحابی نے جس وقت آقا کریم علیہ السلام نے نماز کو کوئی قبر فرمایا تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی جو آپ نماز ادا کرنا رہے ہیں نہ تو فجر کا وقت ہے نہ زبر کا وقت ہے نہ اسر کا وقت ہے اور کسی نماز کا وقت نہیں آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاب کے جواب میں یہ انشاء فرمایا کہ میں نوابین ادا کرنا رہا ہوں تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے قد ہمیں بیار کرنا رہے ہیں کہ ف quoi نماز پڑھی جائے دفلی تو اس کا دمنا سواب ہوتا ہے تو آپ بزاقی خود بیٹھ کے نماز نماز پر پا رہی ہیں آقا قریب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سارے اکٹھلی ہو جاؤ اور کائناتِ عالم کی ساری عبازیں اکٹھلی ہو جائیں اور نفل بھی نہ بھلکے وہ فرض نمازیں کی ان سب کو اگر ایک تلازل کے پلڑے میں رکھو اور میں اگر جب بیٹھ کر نماز پڑھوں اس کو تلازل کے بوسرے پلڑے میں رکھو